موسیقی 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 ہم نے کیونکہ کیا ہم چیئے اور ہم نے ہم کیونکہ پرمین کے باہدے کیونکہ تم سب کو ہمیں شخصصیت سے سب سےڑا ہے جس دنہا تنگ ہے میں بہدے مرانکہ ہمیں کہڑا ہے رہا ہے ہمیں میں جب کچھ کافی ہے کچھ الیکشن دی ہے کہ انہیں لیکشن جدو ہون دے نے اس لئے سارا پیسہ ہاں دیں جاندہ ہم گریب بندی دیسے را پندہ ہم بھی لوگوں نے خیلی کا ہے کیا نہیں میرے نظر دے صاحب نالا مران کھان سب اسی شخص ہیں جو مطلب کہ ایسے بندے ہیں جو سبسطا تنگ کرنے ہیں تنگ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو بہتر جانتے ہیں تنگ کرنا ٹھیک ہے کہ میرے صاحب نہیں سہی نہیں ٹھیک ہے کہ دے لوگ انہیں زیادہ ہوگی اب یہ بتائیں وہ بندہ جو سب سے زالہ لڑا ہے وہ شبہ شریف یہ میرے صاحب نصف دہ لڑا آن جی کم کم کرتا لوگاں دیکھے پیچھے پتائیے جناب کام تو نہیں کرتا لڑا تو اپنی باتیں بنوانی باتیں اسی وجہ سے لڑا اس کے برداشت ہوتے ہیں وہ کام لوگوں کے کر رہا ہے یہ دیکھے پانجاب پورے پاکستان پورے میں یہ نہیں کہ جو سٹکیں بہتر ہے جو بھی میٹر ہے سیگے کاروبار کے صاحب سے بھی وہ بھی میرے پوائنٹ سے صاحب سے وہ بیسٹ ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناجین کا یہ کہنا تھا کہ ایسا شخص جو سب سے در تنگ کر کے رکھتا ہے وہ عمران خان صاحب ہے اور ایسا شخص سب سے ہماری پولٹیکل پارٹی میں وہ شہباز شیف صاحب ہے مزیروں کے دیر چلتا اور جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سوژین آدھی تیسے کہ ہم نے ان سے پہلے شخص سے بات کیم تو یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو گھر میں تنگ کرنے والے فرد کی ایسے ترکھتے ہیں اور اگر بات کی شہباز شیف صاحب کی تو وہ سب سے زیادہ لڑ لے تو ہماتے کوئی شخص مدودن سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بات کیسے آپ؟ الحمدلللہ ٹھیک 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 بلکل ٹھیک باتے کہ گھر میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سب کو تنگ کر کے رکھتے ہیں کوئی نہ کچھ لچ ڈال کے رکھتے ہیں اور ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لڑ لہتا ہے جس کی ساندھر چاہے وہ بھر ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چلی بلاول بوتاً بلاول بوتای بلاول بوتاً چلی تو ان کی سدھے مان تو رہے ہیں خارجہ بنا دیا ہوا ہے تو یہ لادلہ پانی دکھایا انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں تو وہ بن گئے ایسا شکر سب سے سب تنگ کرتا ہے آپ نے کہا عمران خان صاحب جی ایسا کیوں وہ کیا تنگ کر رہے ہیں وہ ہر چیز تو میں گائی اوپر کر دیا تین سال وہ مطلب لگ نون کے پیچھے پڑھے رہے ہیں ہاں دو کے اب ان کی بار ہی آئیے تو وہ چھپ گئے ہیں چھپے عمران خان صاحب ہوئے ہیں وہ ان کی جو جو ان کے رکن ہیں سارے وہ نظر آتے ہیں کہاں ہیں مریم نواز کا شمار کس فرد میں ہوگا فرد میں نہیں ہوگا وہ مریم نواز گلز ہے عورت ہے چلے کس کس بانڈری میں ہوگا جیسے آپ نے کہ تنگ کرنے والا بھی بتا دیا ایک آپ نے وہ بھی بتا دیا وہ مضبوط لیڈر ہے اور انشاءاللہ ان کے شمار میں گھر میں سبڑ کرنے والے لیڈر سبڑ جی بالکل بہت شکریہ آپ شبہ سکتا ہوں مران خان صاحب جو گھر میں بندہ تنگ کرنے والے کوئر کچھ ڈالنے والے بندہ اس میں شمار ہیں شہباز شریف صاحب کی تو وہ لڈے لے لیکن یہ کہنا تھا کہ بلاور بوٹو جو ہیں وہ لڈے لیں دلوگے درشتر جانتے وہ کہتے ہیں اس بارے میں تمجھ سے ہیں جیسے کہ ہم نے ان سے پیلے لوگوں سے بعد کی کسی کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا شمار خاندان کی جھو سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں اور بلاور پوٹا ہے ،UpTON مر آپ پلارے خاندان میں کسی شخصی سوڈا ہے جہاں تالی ہوتای اور کچھ اور نہرہے ہماری پولٹیکل کل پارٹی سے کون گھتے ہیں کون نسان دہل انسان اسے شخص ہے جو سب سے زیادہ لات لیا ہے یہ تو سارے وہ مسلم ریگ کے جو پارٹیو ہے نا نواز شریف گلوپ وہی تنگ کرتے ہیں اور ایک بندہ بتائے نا ایک بندہ بتاؤں ایک بندہ چیز میڈی کعوہ اٹھلو چو ڈال کے لیے نہیں 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 سب کو لیا ہے مریم نواز ہی ہے اس وقت جو تنگ کر رہی ہے سب کو اور تو کوشش کوئی بھی نہیں ایسا پولیٹکس میں بندہ ہے وہی ہر کام میں رولہ بھی ڈالتی ہے تنگ بھی کرتی ہے اور نئے سے نئے ایشوز بھی بناتی ہے اور سر کسی کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب تو گریٹ بندے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور سیاست میں ان کا جو ہے بہت اہم رول ہے تو آنے والا ہمارا فیوچر ہے یہ بات آپ گلت کہہ رہے گے عمران خان صاحب کا شمال ان خاندان کی فرد میں نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں کوئی نا کوئی اپنی ضد بنواتے ہیں اپنی کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مران خان کی کیسا بندہ ہے اس طرح کی اس کی کوئی نیچے نوچے نہیں جب اسے کوئی تنگ کرتے ہیں یا سم لوگ کے پولیٹکس کے علاوہ کوئی بات اس کو الزامات لگتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ ظاہر ہے ہر بندہ ہی بولتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پولیٹکس میں سب سے زیادہ جو ہے پولیٹکس میں وہ تنواشریت ہی ہے لادلے ہیں اور کیا لادلے کو گھر سے بہر سوری نکال دیں تو گھر سے باہر ہی ہے نہیں نکال دیں لادلے کو تو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی ہر خواہش پر ہی کرتے ہیں وہ وہاں پہ ہش و رام ہی کر رہے ہیں لادلہ یہ ہے اپنی ٹیم کا وہ لادلہ ہے تب ہی تو انہیں بچا کے وہاں پہ رکھا ہوئے سیف کر کے اگر وہ لادلہ نہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آکے اسے چھتے نہ پڑ رہے ہوتے ہیں لادلوں کو مار بھی پڑتی ہے تو اور کیا نہیں پڑتی لادلے کو لے کر اور وہ شخص کو لے کر اسے تنگ کر رہے ہیں چاہیے تو دسنا چاہو گے میسیج یہ ہے کہ اسے ایک انسان کا بچہ بنے اور سکون سے پاکستان کا وہ بندہ ہے پاکستان آئے اور اپنے پارٹیوں کو سنبھالے اور ایک مستقبل کے لیے اچھا انسان بن کے دکھائے جو مازی میں اس نے کیا وہ سب کچھ ختم کرتے ہیں پاکستان اللہ خیر کرے کہ عمران خان اتنا گندہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ہی سمجھو سزا دے گا تو میرے خیال سے اپنے آپ کو معافی کے طلب دار سمجھے اور سکتا ہے کیا یہ کہنا تھا کہ اگر لڑھلے کے بات کی جائے تو وہ میاں محمد نواشیر صاحب اور اگر بات کی جائے ایسا شخصوں سب سے تنگ کر کے رکھتے ہیں تو وہ مرہم نواز ہے مدین لوگ کے طرح جاندے ہیں وہ کہتے ہیں اس بارے میں سردین آزیم آپ کو شخص جاندے ہیں اسلام نہیں ملہم سلام کیسے آپ مہائی سا ہوں دیکھ لو یہ کیا یہ کیا ہوا ہے یہ میں والیبال کل رہا ہوں پھر نیچے گی رہا ہوں تو ٹوڑ بھی گئی ہے موڑ بھی گئی اسے کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ ٹاغ ہی ٹوٹ جائے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں والیبال میں تو ار کسی کٹھانگ نہیں چھتا ہے یہ بتائیں صاحبیت بھی غیرہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوں یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سب سے دہا تنگ کر کے رہے ہیں بلکل ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے جو سب سے دہا ہی لڑلہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے کسی طرح کا کمپیر کریں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں سب سے دہا ہوتا ہے لڑلہ تو وہیس ہے عمران خان ہے لڑلہ ہے پہتنے کیسیز کیوں گے زمان پارک میں ان کو پچھا رہے گیا تو یہ کیسیز نہیں ہے کہ گھر میں جو لڑلہ ہوتا ہے اس کی پیچھے سارے ہوتا ہے اس کی پیچھے سارے ہوتا ہے اس کو تنگ بھی کرتے ہیں تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں جس کو زیادہ پیار ملتے ہیں گھر میں اس میں تنگ کرنے والے بھی ملتے ہیں یہ بتائیں ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں کونسا شخص ہے جس نے سب کو تنگ کر کے رکھا ہے ہے کہ ہر چیز میں ڈیچو ڈالی ہوتے تھے وہ تو سب کو پتا ہے کہ کس نے تنکی ہے ہاں بتائیں میں آپ زرداری نتنکی ہے سب کو زرداری صاحب نظر ہی نہیں آتا ہے نظر ہی نہیں آتا ہے اس لئے تو تنکی ہے آہ باقی ایسا بچے بھی ہوتا ہے سب سے در سکون ہوتا ہے ہاں میں ہاں جو ہوا ٹھیک ہے اوکے تو وہ ہماری پولٹیکل پارٹی میں کون سی ایسا شخص ہے وہ وہ نہیں ہے یہ ایسی ہے آہ وہ ہے میرے خیال میں کیا نام تھا نام بول گیا ہوں وہ جو آئینک لگا گیا کیا کیا نام ہے اس کا آپ یاد کریں آپ کا بتاؤں آپ کو ایک ٹھیک ہے چھوٹری سجاد کی بات ہے جی 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 چھوٹری سجاد ہے ہماری الیکشن ہو رہے نہیں اور خبر ہی نہیں 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 فیغام تو یہ کہ انڈیا میں بھی لوگ پتھان سے پریشان ہیں یہاں بھی لوگ پتھانوں سے پریشان ہیں جو سب سے پرسکون بچہ ہوتا ہے گھر میں اس کی جو مسال وہ بلکل پولٹیکل پارٹی میں چودی شجاہت کی جن کو کوئی فکر نہیں کیا ہو رہے کیوں اور بس ایریٹھیں اوکے ہم اسے کوئی شک میں دن سے بات کرتا ہے جانتے وہ کیا کہتا ہے اسلام علیکم کیسے آپ الحمدللہ محسن بھر اچھا کیا کر رہے ہیں میں ایسے تو شاپنگ کر رہا کرنے کے لیے آیا تھا لیکن حکومت کی ہاتھوں تنگیت نے کچھ لینے کو دلی نہیں کر رہا لوگ اس لیے بھی عید کے پاس شاپنگ کرنے آتے کہ چلو چیزیں سستی ہوں ایسا کوئی سین آئی ہے نہیں چیزوں اتنی ہے ایسا ہی نہیں ہے کبھی میں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے پہلے عید نہیں منا سکتے تھے اب شادی پر نہیں جا سکتے ایساستہ پر یہ بتائے ہی ہے اين ویسا ہر کے دلیسے ہر نے کتے تھے اس میں مجھے صرف دلیلے میں لینیا لیکن جو زیر اللہ لکھنے ہیں ایک کتے تھے چیز ہے ایسا ہے لینی گوڑڑا سمینہ لینی گوڑھ game inaire جو بھی کیا صحیح کیا ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں اس لئے سب کو چپتا ہے مران خان صاحب سب سے دارے لیے جس آپ سے دارے لیے اور ایسا شخص جس سے سب کو تاں مجھے کسی کا پتہ نہیں میرے تو دارے لیے ایسا شخص جس سے سب کو دنگ کر کے رکھا ہوئے نوہا شریف واپس آجے نا آدھیا نا بہتا رونا موک جائے آپ چاری موائن ایسا شخص جس سے سوڈیا پاکستان ہی دوا کر کے دری سیدھائیں گے ایدھر آئیں گے لیکن وہ واپس چلے گئے سوڈیا جب اترے تھے تو انہوں نے کہا تھا بھی اس سے اگر آپ واپس آگے کہیں گئے تو ہو سرکتا آپ کی پلیٹے ہل جائیں ابھی تک سیٹے کو کھانا کابا سے ہو کے گئے ہمیں تو سیٹی رہنی ہے ایدھر ادھر ہوں گے تو خراب ہوں گی ایدھر نہیں کر رہا تھا دن دیا آ رہا ہے ایدھ کا چاند بھی نظر ہی آئی جائے لیکن جی وہ وہ چاند ہے جو ہم دہرے میں نظر آتے ہیں ہم دہرے میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے وہ آتے ضرور ہیں سب کچھ ہی ہو رہا ہے لابنی کے کہنے پہ ہی ہو رہا ہے نا کہنے میں بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا کہنے بات انہی کی مانی جا رہی ہے انہی کا سب کچھ چل رہا ہے ملوالوں نے جان جن کو سب سیٹی دی ہے وہ آٹا کالا ہے وہ خراب ہے لیکن کچھ لوگ ایسے آٹا ٹھیک ہے ہم ہی باتے کر رہے ہیں فائی فنگر آڈ ناٹ سے اگر آپ دس تھلے صحیح دے دیتے ہو تو باقی پوری گاڑی آپ خراب کر دیتے ہو تو دس تھلے وہ صحیح ہو گئے ملوالوں نے پہ پیغام ایلیکشنز ہو رہے نہیں اور کھچری مچ ہوئی ہے یہ جی پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ صحیح ناظرین ان کا یہ کہنا تھا جو لڑ لے وہ ہمارے جو میاں محمد واشی صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے لیکن ہمارا لڑنا طے کی ہے عمران خان صاحب کی ان کا کہنا ہم دلوں کے دب چلتا اور جانتے وہ کہتے ہیں اس پارے میں صحیح ناظرین بس ایک اوہ شخص موجود سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے ہوں کیا کر رہے تھے کچھ بھی نہیں بس ویسے آئے ہوئے میں بیسے فریق ہوں اچھا یہ بتائے کہ ہماری پولٹیکل پارٹی میں کونس ایسا شخص ہے جس نے سب کو تنگ کر کے رکھا یہ نون لیگ جتنی بھی ہے سب نے تنگ ایک بندے کا نام نہ یہ الیکشن کرواتے ہیں شباز شریف جو ہمارے ابھی امپورٹنٹ وزیراعظم ہیں اور ہمم امران خان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امران خان ہماری login International ہماری پولیٹیکل پارٹی میں لادلہ کو انہی تم کرتے ہیں ہے عوام کا لادلہ ہے ہم اس کی سپیچ سننے کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں ہم اس کی سپیچ سننے کے لیے ہم اپنے قیمتی ٹائم چھوڑ دیتے ہیں سٹڈی چھوڑ دیتے ہیں عمران خان کو سنتے ہیں انٹرنیشنل لیڈر ہے بڑا لیڈر ہے عمران خان ہم سپورٹ کرتے ہیں اس بار یہ ورڈ لینے آئیں سارے ان کو بتائیں گے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے عمران خان ہمارے دلوں کی جہان ہے اور ریڈ لائن ہے ہماری اور ہم کہتے ہیں ان کو الیکشن کروائیں بتائیں ایک گھر میں ایسا بچہ بھی ہوتا ہے جو سکھ سے پرسکون ہوتا ہے کسی کو کوئی تینچن ہی نہیں ہے جو مرضی ہو رہے ہیں ہاں میں ہاں میں نہ نہ تو ہمارے پولٹیکل پارٹنگ میں ایسا کونسا شخص ہے ہمارا عمران خان کوئی فکر نہیں ہے عوام جہاں مردی جا رہی ہے یا کیا ہو یہ شباز شریف ان کو کوئی پتہ نہیں ان کو صرف یہ کہ اپنے جو ان کے کیسز تھے وہ ماف کروانے تھے اور باہر والی جو ووٹر مشین تھی وہ بان کروانی تھی اپنے کیسز ماف کروا کے یہ جا رہے ہیں یہ سوچ رہی عوام آج بھی وہی ہے 1977 والی اب وہ دکان بند ہو چکی اب عوام کو شہور آ چکا ہے نہ چھڑے عوام کے ساتھ جس دن عوام یہ نکل آئی روڈوں پہ ان کو لگ بتا جائے گا ابھی عمران خان روک رہا ہے فرنوالی کے سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ شیئر اکیلا آتا ہے شیئر ابھی نہیں آئے گا شیئر جب آئے گا سارے گائے ہو جائیں گے آم نے ساری عمر سنا ہے کہ جیو بٹو بٹو زندہ ہے ہم نے بٹو کے کلپس دیکھے تھے بٹو دلائر تھا بٹو ہم نے اپنے بڑو سے سنا تھا بٹو ایک دلائر بندہ لیکن ہم نے بٹو کو لاعیو نہیں دیکھا تا لیکن بٹو کے کلپس دیکھے امران خان کو ہم نے لائیو دیکھا ہے لیڈرز کے معنی اس کیا ہے لیڈرز کا مطلب ہے کہ آج یہ لیڈر کس کو سمجھتے ہیں تھون پیاز آٹا اس کو نہیں کہتے امران خان انٹرنیشنل لیڈر ہے جب وہ سپیچ کرتا تو لاکھوں لوگ سننے کے لیے آ جاتے ہیں یہ اپنے آپ کو ان کو بتانا نہیں آتا یہ فری والا آٹا دے رہے تھے تین سو ہمیں آٹے کی ضرورت نہیں ہے امران خان چاہیے ریڈ لائن ہے ہماری جس دن اس ریڈ لائن کو کسی نے چھڑا پھر جوان بتائیں گے تو کیا کیا ہوتا ہے ہم تو ویسے بھی اب کفن بان کے نکلے ہوں امران خان کے لیے بہت شکریہ امران خان صاحب کے کس پورٹر سے چلکہ یہ کہنا تھا کہ امران خان ہمارے لائے باقی ہونا ہو ہم ایک اور شکم دودن سے باقت اور جانتے ہیں وہ کہے گئے تو اس پاریما اسلام علیکم شکریہ احمد نام ہے میرا پشاور سے آئے ہو شاور سے آئے ہیں شاپنگ کرنے ہیں نہیں سیر کرنے کے لیے سیر کرنے ہیں زمان پار ہے کی سیر کی ہے نہیں زمان پار کھار ہے نہیں بالکل بھی نہیں سر یہ بتائیں جس طرح ہمارے گھر میں کوئی بچہ لائٹلا ہوتا ہے کوئی بچہ تنگ کرنے والا بھی ہوتا ہے جسے کھاپڑ ڈال کے رکھی ہوتی ہے اور ایک بچہ ایسا ہوتا ہے سب سے دار پرسکون ہوتا ہے تو ہماری پولیٹیکل بارڈی میں ایسا کوئی سرک سے جو سب سے دارا لائٹلا ہے لائٹلا تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل جس نے شور مچائے اور جس نے ہمارے پاکستان کے اقتصاد اور معاشی قتل کیا امران خان وہی لائٹلا ہے میرا تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی کنسر نہیں لیکن میں جہاں تک میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان ساڑی تین سال کے امران خان اور آٹھ مہینے کے یہ امران خان نے پاکستان کو پنچایا کسی نے بھی نہیں پہنچایا تو سب سے دارا لائٹلا کوئی ہے لائٹلا تو تا پہلے لیکن اب نہیں ہے امران خان آپ کو لائٹلا ہے اب کوئی بھی نہیں ہے اب تو ہم یہی چاہتے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے آپ کے پاس کی پی کے میں ٹو ترڈ میجارٹی تھی آپ کو بھی کر سکتے وہاں پہ اسیملیو ڈیزارف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی پنجاب میں آپ کی حکومت یہاں پہ اسیملیو ڈیزارف کرنے کوئی ضرورت نہیں ابھی ان کو فرنڈ چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشی کا معاشی سٹیبلیٹی نہیں ہے ملک میں ایکیس عرب چاہیے پندرہ عرب کی پیکی کے لیے چاہیے تو یہ ایک فضولیات ہے ہمیں سستا مکان سستی روٹی آٹھا چاہیے ہمیں الیکشن سے کوئی نہیں ہے سارے اپنی سیٹس کیلئے چاہیے نواز شریف ہو چاہیے عمران خان عوام کو کیا چاہیے عوام کو ریلیف چاہیے بیجلی کی مد میں گیس کی مد میں ان کو اٹھا اور سستا عرضگار چاہیے یہ تو ہوگی ہے عمران خان صاحب کی بات ہے یہ بتائیں ایسا شخص جو سب سے در سکور میں اس نے پولیٹیکل پارٹی میں کون ہے جس کو کوئی ٹنشن ہی نہیں ہے ٹنشن تو عمران خان کو کوئی بھی نہیں ہے بالکل کوئی ٹنشن نہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ٹنشن نہیں ان کو صرف اپنی سیٹ کی ٹنشن ہے ان کو صرف ہاں ٹنشن ہے تو صرف پی ای میل کو ہے کہ ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے ایک اچھا گورنمنٹ آ جائے یہاں پہ ابھی ہے بالکل ہے ہم اس میں خوش ہے ہم چاہتے کہ سٹیبلیٹی ملک میں ہو عید منا لی چاند کے باتے چاند کے باتے چاند کے ساتھ ہی منا لی ہے وہ تو ہم کی پی کے میں لوگوں نے دیکھے لئے کہ وہاں کی شہادت قبول نہیں ہوئی تو ہے کہ ہم نے بھی اس سال جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب کے ساتھ منائی ہے چاندہ لندن میں آپ لوگوں نہیں چاندہ ہمارا سعودی عرب آیا تھا وہاں پہ ان کے ساتھ بہت سے پتانوں نے بھی عید منائی اور انشاءاللہ بہت جل چاند جو ہے پاکستان میں بھی آئے گا جس کے ساتھ پاکستان کی خشالی بھی آئے گی پاکستان میں استقام بھی آئے گا کام روزگار سب کچھ آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین ہم نے ان سے بات کی ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کشمار ان بچوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں سب سے زیادہ تنگ کر کے رکھا گیا ہے اور وہ شخص جو سب سے در پرسکون میں ہے کسی کو کوئی تنگ نہیں کرے وہ ہے ہمارے میاں محمد ماشیب صاحب مزی لوگ کے طرف چلتے اور جانتے وہ کے کہتے سپارے میں سوچی ناظرین مسے کو شکمید اندن سباز کے در جانتے وہ کہتے سپارے میں سامنے مبالی کسی مرکہ سے آؤ ٹھیک تھا آگا کیا کر رہا کچھ پہ نہیں فریق ہوں گا فریق اتنا ٹائم ہے فریق نہیں ابھی آفیس سے فریق بائیں میں چھٹی ہوتی ہے یا 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 کیا کرنا ہے بس اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے بس تھوڑا بہتی کس میں انٹرسٹ ہے ہمارے پولٹیکل پارٹیز کو دیکھا جائے کونسا بندہ جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے مجھے کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے اگر دیکھا جائے کس کو موٹ ڈالیں میں اس نظام میں خلاف ہوں اس لیے میں ووٹ ڈالوں ووٹ ڈالنا ہر شہری کا حق ہے ووٹ کی بڑی اہمیت اہمیت ہوتی ہے لیکن ہمارے ووٹ سے کوئی سیلیکشن ہوتی نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ووٹ تو بس لام رہی ہوتا ہے ڈالیں ہم س ٹھیک کیا لیں گے لازم کس کو ووٹ ڈالا لازم میں لنڈی کو ووٹ ڈالا تھا اب کیونکہ آپ دیکھیں کہ دوزار چودہ سے اب تک دوزار سترہ تک بڑا اچھے حالات ہیں پاکستان کے لیکن جب سے امران خانہ آیا اس کے بعد حالات وہ رہن ہو لیکن کی ووٹ شیر کا ہی ہے اگر ڈالا تو شیر کو ڈالوں گا اگر ڈالوں گا اگر ڈالوں گا شیر سے یاد ہے یا آپ کا شیر نظر نہیں آرہا آج ہے گا جب وہ آئے گا نظر پھر اور کوئی نظر نہیں آئے گا آرے واہ واہ یہ کہنا ہے جب شیر نظر آیا تو کوئی نظر نہیں آئے گا اچھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے گھن میں ہوتا ہے ایک پر سب سے زیادر لادلہ ہوتا ہے اور ایک ایسا شخص ہوتا ہے سب سے زیادر تنگ کر کے لکھتا ہے کوئی نا کوئی ٹینچن ڈال کے رکھی ہوتی ہے تو اگر اس کو کمپیر کریں ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی سے تو ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں کون سا شخص ہے جو سب سے زیادر تنگ کر کے لکھتا ہے اور سب سے زیادر لادلہ ہے یہ ہی کہا تو فات چودری ہے پچھل دفعہ روزہ بھی کم کر دیا تھا اس نے انتیس روزوں پر اید کر دی تھی لیکھ حالانکہ ہر جگہ تیس پہ ہوئی تھی تو لادلہ ہی ہے عوام کو بھی لادلہ پناہ رکھا ہوا تھا فات چودری میں فات چودری ہے وہ لادلے ہیں اور کون سا ایسا بندہ ہے جو سب سے زیادر تنگ کر کے لکھتا ہے کون سی پارٹی میں پارٹی میں تنگ کرتی ہے پوری پوریٹیکل پارٹی میں کوئی بھی عمران خان سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مہنگائی تو جو ہے نواز شریف کے نہیں 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 اگر آپ بیسک پہ جائیں تو شروعات کہاں سے ہوئی تھی اچھا یہ بیسک سے ہے عمران خان صاحب تنگ کر کے رکھتا ہے یقین ہے نواز کو تنگیا ہوگا ہر چیز کو تنگیا ہوگا عوام سے خوش ہے پارٹی سمران کہاں خوش ہے میں تو نہیں ہوں خوش عمران خان سے ایک خوش ہے عوام ہی ہوں عمران خان کو آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کچھ پر نہیں وہ بس کہیں چلا جائے چھوڑ دے ہر چیز کب کو ہم کہاں لے کے چلے جائے بڑھ کب ایسا جتایا تھا بس کہاں پتائیں گھر میں کوئی لحاظ سے کر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے عمران خان ایک اچھا پلئر تھا لیکن اچھا لیڈر میں نہیں مانتا شیری شیری پھر پھر شیر یقین ان شیر انشاءاللہ جیتے کا پھر وہ اچھا یہ بتائیں گی تو ہوگی وہ باتیں یہ بتائیں گھر میں ایک پرسکون بچہ بھی تو ہوتا ہے نا جو ہاں بھی ہاں بناتا ہے جو کہتو کر جاتا ہے جس کی طرح سن لیتا ہے پولٹیکل پارٹی میں تھا کون سن بزدار اسمان بزدار اسمان بزدار ہے وہ ہاں آپ نے دیکھا ہی ہے جب وزیر ایالہ تھا بس چھوک تھا سب کچھ چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے چلنے تو نہیں چل رہا جو ہونا تھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بس ٹھیک بلکو ہی ٹینشن ہی تھی اسمان کلے کے بستی میں اب وہ اپنی بستی میں پولٹیکل پارٹی میں کون سا شخص ہے جو سب سے دا لائٹل ہے کون سا ایسا جسے تنگ کر کے رکھا ہے اور کون سا شخص ہے جو سب سے دا پھر سکون ہے تو ان کا یہ کہہ رہا ہے جو سب سے دا پھر سکون بچہ ہوتا ہے وہ ہمارے اسمان بزدار صاحب تھے یہاں وقت ایک مقتصر سے بریک آ ہمارے ساتھ رہے گا پنجابی میں کہتے ہیں شہد والی انگلی چٹا دینا تو اس کو اقتدار دے کے شہد والی انگلی چٹا دی انہوں نے اب اس کو اس کا مزا لگ گیا اب جب سے وہ باہر ہے اس سے صبر نہیں ہو رہا میرے سا آنال میڈم انمران خان ہی ساران پانک کرنڈے ہیں کہ کتے میں گائی انہوں نے نہیں وہے کافی ہوئی کچھ لیکشن دی وہے نا کہہ رہے نہیں وہ ہے میرے خیال میں کیا نام تنا بول گیا ہوں وہ جو آینک لگا گیا وہ کیا ہے سب سے لادلہ بندہ ہے بلابل بھٹو وہ مسوم سا ہے بچارہ باہر سے پڑھ کے آیا ہم نواز ہی ہے اس وقت جو تنگ کر رہی ہے سب کو شباز شریف جو ہمارے ابھی امپورٹنٹ وزیراعظم ہے اور ہم عمران خان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے ہم عمران خان کو لائک کرتے ہیں لیکھیں جی مجھے تو شیخ رشید بہت پسند ہے ارے واہ ٹائکن جی نادلی ہے تنگ کر کر رکھنے والے ہیں ویلکم بے ایک ناظرین جیسے کے بریک سے پہلے ہم نے لوگوں سے بات کیوں سے جانا کہ سب سے پرسکون بچے کون سے سب سے زیادہ تنگ کرنے والا بچہ کون سے اور سب سے زیادہ لڑڑا کون ہے ہماری پولٹیکل پارٹی میں تو ان کے جواب تو سیو آپ نے جان لی ہمارے شخص ویدو دن سے بات کرتا ہے سلام علی مالیکم سلام علیکم سلام علیکم جی اللہ حمدللہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ عید کے بعد شاپنگ وغیرہ کیونکہ آگے آگا پتہ کے شادیوں کا ایمار وغیرہ سٹارڈ ہو جانے ہیں تو اس کی لائے دیگر ہیں کوئی نیو ریول وغیرہ ہیں کنی مارک ملنا ہے ابھی تک تو کچھ خاص نہیں ہے لڑکوں کے ٹرنڈ وغیرہ کوئی نیا سلنا ہی ہوئی پرالا چل رہے ہیں آئی تنگ سو ابھی تک تو نورمل ہی آجائے سے دیکھ رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جس طرح ہماری فیملی میں کوئی لاتلا بچہ کوئی تنگ کرنے والا اور کوئی سب سے پرسکون بچہ ہوتا ہے اسی طرح ہماری پولیٹیکل پارٹی میں کونس ہے کونس ہے سب بندے ہیں جو سب سے زیادہ پرسکون ہے ابھی تک تو فیلال کوئی نہیں ہے کیونکہ جیسے اگر آپ حکومت کے بارے میں بتانا کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ اب یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے گونوں نے اوورال ڈسٹرپ کر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے کہ رمضان کا مہینہ بھی کاروبار کے لیے آسے میرا خیال سے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بنے گا اور ابھی بھی آپ مارکٹ وزرڈ کر کے دیکھ رہی ہوں گی اور مختلف لوگوں کی رائے لے رہی ہوں گی آپ تو میرا خیال سے اس ٹائم پولیٹیکس کا کوئی بھی بندہ ہے میرا لیے لیے آسے نہیں ٹھیک ٹھیک نہیں بہتا ہے سکون میں کوئی دنچن ہی نہیں ہے آؤ کہتے ہیں نا اگل کے بستی میں بلکل ایسی بات ہے کیونکہ ہمارے دیکھے ہیں نا بات یہ ہے کہ سیوڑن کے یہ کوئی بھی خاص کوئی سوچ نہیں رہا تو مجھے تو کوئی بھی نہیں آئی ڈانڈ لائک ڈسٹی کو ٹینچن کوئی نہیں ہے آچھا یہ بتائیں ایسا شخص جو سب سے زیادہ لڈل ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سارے پولیٹیکل پارٹیز میں کہ سار اس کی سن رہے سار اس کی کر رہے اس کی بات سنی جا رہے ہیں آب بھی تک تو فیل حال ایسا کوئی بھی نہیں ہے مجھے نہیں کوئی بھی نہیں لڈلہ بھی کوئی نہیں ہے پورسکوڑ میں بھی کوئی نہیں ہے اب یہ تو آپ نے بتانے کے ایسا شخص جس نے پڑی پولیٹیکل پارٹی میں تنگ کر کے رکھا ویے ناگ میں تم کیا اس کوئس ہے نا عمران ہان عمران سانس اب یہ تنگ اچھا وہ آپ کے لئے کر رہے ہیں اپنے لئے اے اے افکوص وہ اپنے لئے کر رہے ہیں عوام کے لئے تو کوئی بھی نہیں کرتا کبھی کوئی راستہ باندھ کر دیا کبھی کام نہیں کرنے دیا آپ چیرنگ راست پر دیکھتی ہوں گی موسٹلی ادھر میری خود شعب ہے آئے دن جو ہیں راستے باندھ کبھی کچھ ادھر کسٹمر کیسے آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا میں تو نہیں یہ کنگا کہ اگر آپ کچھ بھی ہو کوئی افتجاج کریں مارکٹوں کے باہر آجیں اس میں ہمارا کیا فید ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہر بندہ اپنا سوچ رہے ہمارا کچھ بھی نہیں کوئی سوچ گا کوئی نہیں سوچ گا ہمارا کیا یہ جاتی بھی ووٹ کس پڑھا لے گا ہمارا تو ابھی فیلحال ویسے سپوٹر تو میں نون لگتا ہوں پر آگے اگر تھوڑی سی کارگری اچھی گی تو نون لے کی ہے سمدھی کہنے لگے آپ کارگری اچھی نا کی تو بلے کو ووٹ نہیں بلے کو نہیں ہے اپنے چاند کے بکار اید منالی چاند کے بکار تو کبھی نہیں کوئی مسلمان تو نہیں منالگا بات یہ نہیں ہے کہ لندن والی بات نہیں ہے ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ اگر وہ ادھر آ جاتے ہیں نا میاں صاحب تو پھر یہ ہے کہ ذرا کام اچھا ہوا جائے گا ابھی تو صرف یہی ہے نا کہ ابھی وہ آ نہیں رہے تو وہ بھی میں نے آپ کو اپشن دی ہے کہ سوچوں گا اس دفعہ کہ دینا ہے کہ نہیں دینا نونکو میاں محمد نواز شریف پاکستان آگے تو بوٹ ان کا ملے گا نہیں ہے ہاں پھر سوچوں گا تو سوچیں گے یہ ابھی فی الحال نہیں باتا ہاں دینکیو ساں دی تینک توجہی ناظرین کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے سب کو تنگ کر کے رکھا ہوئے جبکہ اگر بات کریں میاں محمد نواز شریف کی کہ وہ سب سے پرسکور انسان ہے کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سارے لیکس سٹرم اگر پریشان ہے تو اسی سب سے پوام وامیمزیل ہو کے طرف چلتے اور جانتے وہ کیا کہتے اس بارے میں ساملی کسی ہاں میں چک ہوں سر یہ بتائیں بڑے سنگین سے لگ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں اوکی آہاں بلکل 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 یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس سب سے زیادہ لڑا ہوتا ہے اور ایک ایسا فٹ بیو ہوتا ہے جس نے سب کے ناک میں دم کیا آتا ہے اسی کا کمپیر کرے ہماری پولیٹیکل پارٹی سے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں ایسا کون سا شکل ہے جس نے سب کے ناک میں دم کیا آتا ہے عمران خان کیسے ایسا ہی سب کے ناک میں دم کیا ہے اس نے اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نا انہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں شہد والی انگلی چٹا دینا تو اس کو اقتدار دے کے نا شہد والی انگلی چٹا دی انہوں نے اب اس کو اس کا مزا لگ گیا اب جب سے وہ بائر ہے اس سے صبر نہیں ہو رہا وہ بچارہ سے کہہ رہا ہے کہ میں سارا کچھ فنا کر دوں کسی طریقے سے اف آئیم نوٹ دین دیر وی نو ادھر ون اس کی سمپلی مثال آپ دیکھ لیں نا پنجاب میں کس کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی کے پی کے میں کس کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی کیوں توڑی انہوں نے اپنی حکومت نے خود ہی توڑ دیں بزر اینی آنسر آف دائیٹ بتائیں آپ مجھے بتا دیں چلیں کیوں توڑی اس نے صرف اس لیے کہ کیونکہ میں اقتدار میں نہیں ہوں تو میں اپنی حکومتوں کو خود ہی جو ہے نا وہ ختم کر دوں شاید اس طرح جلدی الیکشن ہو جائے اور میں پھر کسی طریقے سے اقتدار میں آؤں اگر اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں سر یہ بتا ہے آپ نے کہ عمران خان اچھا ہماری پولیٹیکل پارٹی میں اچھا کونسے شخصے تو سب سے اللہ اللہ اس کی سنی جا رہی ہے لوگ اس کو سن رہے ہیں لوگ کیا سارے سن رہے ہیں ان کی اللہ اللہ بنایا ہے عمران خان اگن عمران خان اچھا سر گنوک وہ بچ دلیل سے بات کریں نا میں وہ بانگی نہیں مارا دلیل سے بات کریں جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے تھے بات کر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہر وقت میری سنی جائے گی میری مانی جائے گی تو جس طرح کا بارال بیہیویر ہم نے دیکھا ہماری جو ڈویشری نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ کیا اس طرح کا تو ستر سال میں بی بی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا گھر بیٹھے آٹھ منٹوں میں آٹھ دمانتے عمران خان کی ہوئی ہے میری آپ کی ہو سکتی ہے یا کسی اور کوئی بڑا کوئی پھنے خواہ پولیٹیکل لیڈر ہے اس کی ہو سکتی ہے یہ سارا کچھ عمران خان کے لیے ہوا آپ نے کہا کہ لادلے بھی عمران خان صاحب ہے تانگوی عمران خان صاحب نے کیا ہے اب گھر میں وہ بچہ بے دلیل سب سے پرسکون کسی چیز کے کچھ ٹنجن ہی نہیں ہے ایسی ہے جیدھر سے ادھر آڑا وہ کچھ ہے ٹھیک ہے جو کابل وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی میں ایسا کون سے شخص ہے جو پرسکون ہے جسے پھلی زرداری جسے پھلی زرداری یہ پہ کہنا تھا اسمان برزار بلاول بٹو نہیں اسمان برزار تو دیکھیں یہ تو ایک پپٹ تھا نا یہ تو ایک پپٹ تھا وہ ایک اس پہ آیا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں جس سرہ کبھی نون لیگ نے غلام ہے دروائی نے ایک لاؤنج کیا تھا آپ تو تب نہیں پیدا ہوئی ہوگی ایک انہوں نے کیا تھا تو وہ بلکل وہ پپٹ سی ایم تھا اسی طرح بزار تھا اب اس کو بھی ہوش آگئی کہ میں نے دیکھیں بڑے سنگین مسائل ہیں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں آپ پر میں کوئی پیغام الیکچنز تغیرہ کو لے کر ساری کیجری کو لے کر پیغام دیکھیں میرا یہ ہے کہ کس سے کس سے اپیل کروں کس سے گزارش کروں کس سے التجا کروں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے دیکھیں میں آپ کوئی بات ہوتا ہوں ادارے جو ہوتے ہیں نا اب سیریس نوٹ پہ آ جائیں ادارے نون لیگ کے پپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے جی ایو آئی کے نہیں ہوتے ادارے عوام کے ہوتے ہیں یہ ریاست کے ہوتے ہیں اگر پیلرز آف تا سٹیٹ کسی طرف جھوک جائیں گے نا تو وہ امارت کھڑی نہیں رہ سکتی اس وقت پاکستان کا سسٹم بہت برے حالات میں جا رہا ہے میریٹ پہ آجیں جو جو کرتا ہے اس کو اس کی سزا دیں جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اپلیشیٹ کریں مہر اسے کو شخص میں سہتا آتے ہیں سامنے حالی قبض سلاوہاں تھے کسی آپ اللہ اللہ ٹھیک ٹک 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 ٹکیں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں بھی اسے گھومنے کے لیے ہیں گھوم لیاں موسم بھی اچھا ہو ہے موسم اچھاوں سے گھومتے ہیں موسم غرہا ہو تو تب بھی گھومی پھر بھی غومیں نہیں نہیں موسم اچھا ہوتاں تب گھومتے ہیں مزہ آتا ہے بھی اسے تو نہیں اتنی گرمی ہے چوپے نہیں نگاں نائی نہیں دو بھائی کیوں؟ نیچنل بیوٹی خلاب ہو جاتا ہے؟ کلر فیر ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں ایک 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 شخص ضرور ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تنگ کر کے رکھتا ہے خب ڈالی ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لڑا ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ اسی طرح آپ کمپیر کرے ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹی کو اچھاں جو بات کرتے ہیں اس کی سارے سارے مال لیتے ہیں اچھا گھر میں وہ بچے بھی ہوتا جو بڑا پرسکون ہوتا ہے ہاں میں ہاں کوئی تنگنی کوئی کچھ نہیں جو جیسے کہتے ہیں تو ہماری پولٹیکل پارٹی میں اس کے بارے نہیں نہیں باتا کوئی اکاد مریم نواز ہوگی بلاول بھٹو ہو گئے ہاں بلاول بھٹو ہے ہاں میں ہاں کوئی تنگ نہیں کرتے نہیں نہیں شکریہ بہتا ہے کہ گھر میں وہ بچے سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے اس کی مسالہ بلکل بلاول بھٹو ہے بلاول بھٹو ہر ہاں میں آنکھ کر لیتے ہیں تنگ دنگ نہیں کرتے جس طرح ہمارے خان سب کرتے ہیں لیکن یہ کہنا تھا کہ میام ہمانواز شریف ہیں وہ شکس ہیں جنہوں نے وہ ان کا شمارن بچوں میں سب سے زیادہ جو ہے گھر میں تنگ کر کے رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کیا سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے پولٹیکل پارٹی سوے کہ ایسا کون سا پولٹیکل ہمارے لیٹر ہے یہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو سب سے زیادہ تنگ کر کے رکھتا ہے تنگ تو بھئی انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے سیریسلی بات بتاؤں تنگ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانے ہیں تنگ وہ ہے جس کی جے میں سے پیسے جاتے ہیں وہ تنگ ہے اس اس وقت سب سے زیادہ تنگ جو ہے وہ غریب آدمی ہے تنگ اس نے رکھا ہے پولٹیکل پارٹی اس میں کوئی نا کوئی ٹینشن ڈالی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں چونچو کرنی ایسا کوئی شخص ہے ہماری پولٹیکل پارٹی ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے دیکھیں پتہ کیا بات میں بتاتا ہوں آپ کو آپ جس طرف مجھے لے کے جانا چاہ رہی ہیں کہ عمران خان تنگ کر رہا ہے میں نے تو نہیں کہا ہے وہ تنگ کر رہا ہے وہ آپ کے اشارہ سی طرف ہے میں صحیح بتا رہا ہوں نہیں اس طرف اور اشارہ کسی طرف نہیں یہ آپ بتائیں گے میں بتا رہا ہوں جو عوام کی بات کر رہا ہے اس کو آپ لوگ سمجھ رہا کہ تنگ کر رہا ہے مگر وہ وہاں کی خوشالے کے لیے گا رہا ہے وہ دور کا سوچ رہا ہے اب دیکھیں نا سکون میں کون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہے آپ کی كون میں تنگ کر رہے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سکون میں کون ہے وہ میاں صاحب ہیں آپ میاں صاحب ہیں熟 سے لندن میں بیٹھے ہیں میں آپ کوına theres сот Madele Man가 learn How girl engines such a young men's children اب جس ایک بچےれて اور ان Shrimitt Lucy تو جو باقی گونگلو ہیں وہ کیا کرنا ہیں وہ گونگلو ہیں ہاں نہیں چاہیں اب Paul specifically سمجھتے ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ کھانے کے لیے سب کچھ ہے ان کے لیے اور جب ان پر کوئی کیس بنتا تھا وہ پاکستان شہری نہیں بنتے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کانونی اچھا مجھے بتائیں اب امران خان اور اس کے بچوں کا کمپیرزن کرتے ہیں مجھے بتائیں کیا صرف مرین نوازی یہ باقی باقی کہاں میں ہیں دیکھیں نا یہ سب ایک ڈراما ہے اپنی ہاں 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 وہ تو آٹلا کون ہے اب یہ صحیح کی خانہ ہماری پارٹی میں صحیح ڈراما کون بھی بھی ان پر کا دوائی کہ بہانیں گیا اور وہ نہیں آتا دنیا کا سب سے مقبول تھا لیڈر امران خان اور ایک جو تھرڑ کلاس کی جج جہاں جو جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ملک میں کیا رشوت ہوتی ہے جو ہے وہ پاسے لے کر وہ ایک دلوالتا ہے تو ایسے جگہ پہ آپ کا کریں کہ اس کو بلاتیں کہ بھو بیٹھتی نہیں یہ کس بات ہے بھائی اتنا مقبول لیڈر دنیا میں مقبول جو لیڈر ہے اس کو آپ اس طرح بلا رہے ہیں اور جو تصویریں دکھا کے جیزز کی کہہ دیئے کہ یہ ہے یہ ہے اس کو آپ بوچھتے نہیں وہاں پہ توہینے دالتے نہیں لگتی آپ نے لادلہ بھی میاں صاحب کو بنا لیا میاں محمد واشک کو بنا لیا شروع سے ہی ہے بھائی شروع سے ہی ہے تنگ کنڈے والا بھی آپ نے ایک چیز بنایا ایک مجھے دیکھیں جس کو سزا ہو اس کو اتنا ہونا چاہیے اس کو بیک بھر کے وہ پہلے جدہ بھاگ گیا تھا اب وہ لندن بھاگ گیا دیکھیں نا کوئی آپ خود بھی دیکھیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کو کس نے نکلوایا ابھی تو وہ مرنے والا تھا جہاں پہ وہ تو ہو رہا تھا اب جا کے بعد وہ پیزے بھی کھا رہا ہے ہر چیز کھا رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ تو نہیں کوئی بنتا نا یہ ہمیں بھی خود سوچنا جی ہے کچھ انسان کو خود سوچنا جی ہے اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں اب جو ویلیس آپ کو مل گئی ہے نا عوام کو مل گئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی یہ مزید بھڑے گی چاہے جتنا مزید جو مرضی کر لیں دیکھیں نا کتنے کتنے کارکن اٹھائے جانے اتنے مقدمے کبھی کسی پارٹی پر بنیں جتنے بندے میں بتائیں مجھے کیا کسور ہے مرکہ کسور ہے چو ٹاکوں کو انہوں نے مسئلہ کیا آپ کے مطابق حمیل لگ رہا ہے کہ گھر میں وہ بچے سکتے ہیں مزلوم مدعج کو بلا بدہ کی ڈانٹ پڑے دی وہ خان صاحب ہے نہیں ڈانٹ کیا پڑی بھائی وہ صحیح کر رہا نا سیدھی سی بھائی دار تو نہیں ڈانٹ کو پڑی نہیں نہیں بھائی آخر میں کوئی میسیج ہمارے لات لے میاں حمد نواز شریف کے لئے میاں صاحب جو سی دعائی لے لیتی آئیو واپس پٹواری بڑے بڑے شانت تھے بہت شکریہ بہت شکریہ ترجی ناظرین کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پولٹیکل پارٹی میں سبسدار لاتلا شخص ہے وہ میاں حمد نواز شریف ہے اور سبسدار تنگ گھنے والے بھی وہ ہی ہیں مزیل لوگیں تو چلتے اور جانتے ہیں وہ کہہ کھتے اس بارے میں ترجی ناظرین ہمارے سے ایک لیڈی بجو دن سے بات کرتے اور جانتے ہیں وہ کہہ کھتے اس بارے میں سلامنے کے دی والی کیا سیاں اللہ کا شکر ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ شوپنگ کرنا ہے جو کھنے اور شوپنگ USامر شوپنگ سمر شوپنگ دراصی شوپنگ یہ بųتہائیں ان سasking مہتے ہیں کہ عامی چیزیں تک ہیں دrophy بہتی انسانی حی porch بہتی ہیں 謝謝 کچھ نہیں تک تھی ایسا نہیں ہے ویشived آئی ہی ہو BBQ نوازی llegó وہ چیزیں ہیں مزی ہے اید تک트가 میں ہوں مزیر کہتے ہیں جو ہمیں Ruks ڈالی پرائیس ہے ہم نے شویز کا مے شوپنگ ملے گیا مل گئے ہیں ٹھیک ہے یہ طرح آپ کو سانس بھی چڑھا ہوئے خیر ہے وہ بھاگ کے آئے ہیں بھاگ کے رہے ہیں ایسا یہ بتائیں میڈم ہمارے گھر میں ایک ایسا بچہ ضرور ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لڈلہ ہوتا ہے ایک ایسا بچہ بھی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تنگ کر کے رکھتا ہے لیکن ہم آپ سے گھر کے بچوں کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی میں ایک ایسا شخصور ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تنگ کر کے رکھتا ہے اور ایک ایسا بھی تو سب سے زیادہ لڈلہ ہے تو وہ کون ہے دو لیکھیں جی مجھے تو شیخ رشید بہت پسند ہے آرے واہ یہ لائکن یہ لڈلے ہیں تنگ کر کے رکھنے والے ہیں کوئی نہ کوئی نیچھ ڈالنی ہے کچھ سے کچھ کہے کے رکھنا ہے ہاں بالکل لڈلہ تو امران خان ہی ہے ہمارا امران خان ہے یہ ابتہ ہے شیخ رشیدی امران خان امران خان امران خان ہے ابتہ ہے شیخ رشیدی کی کیا ہم سی بات ہے جب اس طرح ڈریکٹ کرتی ہے ان کا سنگھار ان کا کہنے کا انداز ان کی شاہیدی اس طرح ایلاو اس طرح شاہیدی میں مبتلا بلکل بلکل اگر آپ کی بات تو بول سکے نہیں ابھی تو کارنٹل ہی ایڈونٹ رمیمبر آپ نے ان کی بیڈیو دیکھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں کرونے کا ذنہم نے منا کیا تھا کہ سنگھار نہ پیا کرو تو تم مر جو گے یا تمہیں کرو جائے کچھ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ سارے ڈاکٹر مر گئے میں جی رہا ہوں نہیں ہاں دیکھی تھی لیکن ڈےفنیتلی کرونا واس بچے انداز افیقت ڈیفیڈی پی پل اک copel حسن نیاکہ جو جیسے کہتے ہو جاتے ہیں جو جیسے کہتے ہو جاتے ہیں سنال دے ہیں تو ہماری پولٹیکل پارٹی میں ایسا بندہ کونس ہے جس کو کوئی خوش ہی نہیں آگ لگے بستی میں وہ مستی میں ایسا کون ہے اس فلک تو سب کوئی آگ لگی بھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرسکون بیٹھا ہوئے ہاں مجھے لگتا ہے بلاور بٹا پرسکون لگتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے پتہ وہ بھی پرائیب میسٹر بننے کے لئے کوئی نا کو ہاتھ پرسکون ہے بس اللہ میاں پاکستان کو مخلص لیڈر دے دے بس بہت ساری اور کچھ بھی نہیں شکریہ آپ پر سب سے پرسکون بچہ ہے اگر اس کی اگزیمپل ہم اپنی پولٹیکل پارٹی میں لے تو وہ بلاور بٹو ہیں باقی تو لاڈلین کے شیک نشید ہیں مجھے لوگوں کی طرف چلتے ہیں جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سپارے میں سب سے زیادہ لاڈلین ہیں جبکہ ملان خان وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے زیادہ تنگ کیا کچھ کچھ پرسکون ہے مجھے مجھے کوئی شکریہ 때 عشه کشک پرشان ہے اسلام علیکم صرف اسلام علیکم صرف کیا کہتے ہیں میں شکریہ ہوں یہاں پر انتظار کر رہوں ہوں کسی کو انتظار کر رہے ہیں صرف یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا بچہ جو سب سے زیادہ لاتلا ہو تو ایک ایسا بچہ بھی ہو تو جو تنگ کر کے رکھتا ہے تو اسی طرح کم بیر کر رہے ہیں ہماری پولٹیکل پارٹی سے تو ہماری پولیٹیکل پارٹی میں کون سا ایسا شوق سا جسے سب کو تنگ کر گی رکھا ہے عمران خان سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے کر رہے گی اپنے لئے کر رہے گی تو بلکل صحیح کر رہے ہوں پہلی دفعہ کسی نے ایسا کیا ہے دوسرے لوگ تنگ ہو رہے ہیں ادر وائد تو یہ ساری زندگی انجوائے کر رہے تھے اور کچھ سر وہ بندہ جسے لائے ہماری پوری پولیٹیکل پارٹی میں ڈاڈلائی اس کی ہر کوئی سن لے وہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہے تو جو بہت ہی لائد لاؤ جس کی ہر کوئی سن لے جب کسی کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلاور بھٹو نہیں میرا نہیں کہا میرا نہیں ڈازاری صاحب نہیں کبھی بھی نہیں ایک ایسا بچے بھی ہوتا ہے جس پورسکونس ہو جاری سے کسی چیز کی کوئی ڈائنشن ہی ہوتی وہ تو نواز شریف یہ ہے وہ لندن میں بیٹھے ہیں بلکل ہے ایسے ہی ہے تو یہ اپنا اپنا خیال ہے اس میں کیا کیسے بس فیفٹی فیفٹی لگ رہا ہے کچھ کلیر نہیں ہوری بات کہ ہوں گے ملک میں ایک دفع ہی ہوں اور تاکہ یہ جنجھٹ کریں تو وہ تو گورنمنٹ کو رینج کرنا پڑے گا ہم سے کریں گے ہاں تو وہ دو ظاہری بات ہے وہ تو ہوگا ایسے الیکشن کے لیے مینٹلی ریڈی ہیں آپ بلکل ریڈی ہیں جو ووٹ کس کا ووٹ پی ٹی آئی کا اور شکریہ صاحبہ شکریہ صاحبہ شکریہ ناظرین امید کرتی ہوں آج کا پروگرم اپنے خوبے انجواہ کیا ہوگا زیادہ لوگ کا یہی کہنا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں لادلہ کون ہے تو وہ عمران خواہ صاحب ہے اور سکون بندہ کون ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے اور وہ بندہ جس نے اس طب کو تنگ کر کے رکھا ہے وہ عمران خواہ صاحبی ہے اس لیے کے ساتھ اپنی ہاؤس حرمین کو دے اجادت پھر آزر ہوں گے کسی نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگیوان